بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل اگریکلچر نالج ان فن کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم آج آپ کو خادوں کے متعلق ڈسکس کریں گے اور خاد کا زمین میں کیا فائدہ ہوتا ہے فصل کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شروعاتی طور پر فاسفورس کا خاد نہیں لگایا ہوا نائٹرو فاس یا ڈی ای پی کا بلکل بھی استعمال نہیں ہوا کیونکہ فاسفورس کی خاد جو ہوتی ہے وہ زمین میں جب ہوتی ہے موجود تو فصل جو ہے وہ اچھی جڑیں بنا پاتا ہے مضبوط جڑیں بنتی ہیں تو مضبوط جڑیں زمین سے جو موجودہ خوراکی اجزاء ان کو اچھے طریقے سے لے پاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو خوراک کیمیکل خوراک جو زمین کو دی جاتی ہے اس کا بھی اچھے سے استعمال کر پاتے ہیں تو جیسا کہ اس زمین کو فاسفورس کی جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں ہوئی شروعات میں تو پودا بلکل جو ہے وہ کمزور نکلا اس کی جڑیں اچھے سے نہیں بن پائیں کراپ اسٹینڈ بھی کمزور تھا اور اس کے علاوہ جو جب فلاورنگ ہوئی تو سٹے بہت ہی چھوٹے نکلے ہیں اور ان سٹوں میں گھروں جو اسپائک لیٹس ہیں گھر ہیں جس میں دانیں بنتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی چھوٹا سا سٹا موجود ہے تو اپنے زمین میں جب نامیاتی مادے کی اچھی مقتار موجود نہ ہو تو لازمی ہے کہ آپ فاسفورس کی خات دیں پہلے پوٹاش کی خات دیں بوران کی خات دیں اور اس کے علاوہ یوریا کا مناسب استعمال کریں تاکہ آپ کی زمین اچھے سے پیداوار دے پائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آگے ایک پیس جو ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں زمین کا یہاں پہ حالانکہ فاسفورس کا استعمال نہیں ہوا لیکن یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہاں پہ باغ ہوا کرتا تھا تو جو پتے ہیں درختوں کے وہ اس میں ملتے رہے ہیں تو نامیاتی مادے کی یہاں اچھی مقتار موجود ہے تو آپ بنافاسفورس کے استعمال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اچھے جو سائز کے فلاورز ہیں گندم کے وہ موجود ہیں اور ان میں گھروں کی تعداد بھی تقریباً پوری ہے اسی لئے ہم آپ کو یہ سجست کرتے ہیں یا تو آپ اپنے زمین کی جو گھبر کی خاد وغیرہ استعمال کر کے پتے استعمال کر کے نامیاتی خاد پوری کریں نامیاتی مادہ پور رکھیں یا آپ نے فصل کو کیمی اگر خاد دیں تاکہ آپ کا فصل اچھے سے گروپ کر پائے اور اچھی ہیڑ دے اسی کے ساتھ میں اچھا دیجئے گئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ